تصوف، آج کے زمانے میں اپنے اصل تصور سے ہٹا دیا گیا ہے تصوف، طریقت، روحانیت، معرفت، اولیاء اور صوفیاء کا طریق یہ اصل میں کیا تھا، کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے ہم اس کی حقیقت کو کلیتاً بھول گئے ہیں بالکل ایک نئی چیز بنا دیا ہے جو اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا نہ اس کی تعلیم دی تھی، نہ اس پر عمل کیا تھا نہ عمل کروایا تھا، نہ اس تصور کو آگے ہم تک پہنچایا تھا اور ان کے ذریعے دنیا کے اندھیریں دور کیے کائنات بدل ڈالی، لوگوں کی باطنی کائی پلٹ دی وہ جو تصور انہوں نے عطا کیا تھا، اس کو تصور کہتے تھے ان کا منصب ولایت تھا اور ان سے نسبت رکھنے والے اور ان سے سیکھنے والے، فیض پانے والے ارادت کا تعلق رکھتے انہیں مرید کہتے اب زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا ان کے دیئے ہوئے تصورات کو ختم کرتے گئے اور جو کچھ ہمارے دل و دماغ میں آیا ہم اس کو گھسیڑتے گئے جو تصورات ہمیں پسند آئے وہ تصورات جو ہماری ضرورت تھے ہماری سے مراد پچھلے ان زمانوں کے لوگوں کی ضرورت تھے یا ان کی معاشی حاجت تھی یا ان کی کاروباری ضرورت تھی یا دنیا بھی مفاد کا کوئی تقاضہ تھا کسی بھی وجہ سے نئے تصورات داخل کر دیئے اور اصل تصورات جو اولیاء اور صوفیاء کرام نے دیئے تھے ان کو اس دائرے سے نکالتے چلے گئے بھلاتے چلے گئے لوگوں کے ذہنوں سے، دل و دماغ سے محف کرتے چلے گئے اور اب وہ وقت آ گیا کہ اصل مٹا دی گئی ہے، ہٹا دی گئی ہے اور نقل اس کی جگہ لکھ دی گئی ہے اور ذہنوں میں جمع دی گئی ہے جس کی تعلیم نہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی نہ حضرت خاجہ غریب نواز سیدنا مہین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی نہ حضرت شاہ ناکشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی الغرض آپ مختلف اکابر اولیاء اللہ کے نام گنتے چلے آئیں گنتے چلے آئیں اور ان کی تعلیمات کتب میں موجود ہیں اگر آپ ایک ہزار کتب کا انتخاب کرنا چاہیں اولیاء کی، صوفیاء کی، اکابر کی جن کے نام پر ہم یہ سارا کاروبار چلاتے ہیں جن کا نام لے کر یہ دندہ کر دیں ان کی تعلیمات ان کی کتب میں لکھی ہوئی ہیں بری پڑی ہیں، درجیں موجود ہیں چاہیں تو ہزار کتابیں اٹھا لیں جو تصور ہم نے گھڑ لیے ہیں اور جن کو ہم نے تصوف کا نام دے دیا ہے جن کو ہم نے طریقت کا نام دے دیا ہے جن کو ہم روحانیت سمجھتے ہیں ان سارے تصورات کی جو تعبیرات ہم بیان کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں جس کا پرچار کرتے ہیں اور جس کے ذریعے ہم مراسم ادا کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک تعبیر اور تشریح ان تمام اکابر اولیاء اللہ کی ایک کتاب میں بھی نہیں ملے گی اس لئے اب تصوف جو ہے وہ کھو گیا ہے صرف تذکروں میں حکایات میں کرامات میں اور واقعات میں جبکہ یہ ساری چیزیں تصوف کی اصل میں سے فقر کی اصل میں سے نہیں تھی طریقت کی اصل میں سے نہیں تھی اپنے وضع کیے ہوئے اپنی ضرورتوں کے تحت وضع کیے ہوئے تصورات کو سچا سمجھنا ہے یا جو کچھ حضور سیدنا غوث ورازم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا اس کو درست اور سچا سمجھنا ہے کوئی ایک تو میار بنانا ہوگا یا اپنی خواہش کو یا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کریں جس کی وجہ سے عقید اور مسلک کو نقصان پہنچ رہا ہے لوگ آہستہ آہستہ جیسے شعور اور علم پھیلے گا بدعقیدگی آئے گی وہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں جب سنیں گے کہ یہی وہ اصل ہے اور یا صوفیہ کا طریق وہ اس کو رد کر دیں گے ایک وقت اللہ نہ کرے ایسا آئے گا کہ ایک باشعور شخص بھی صوفیہ کے طریق کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا وہ اس کو مسترد کر دیں گے کہیں گے یہ جہالتوں کا مرکب ہے منگرد چیزیں ہیں ان کے اندر کوئی سند کوئی دلیل کوئی اصل کتاب سنت کی نہیں اور نہیں اولیاء کی تعلیمات ہیں تو نقصان کس کو ہوگا عقیدہ اہل سنت کو اولیاء کے طریق کو طریقت کو تصوف کو روحانیت کی پورے نظام کو نقصان ہوگا الٹی میٹلی امت کا نقصان ہوگا ہم نے تصوف کو محصور کر لیا ہے صرف ایسی باتیں کرنا اور ایسی باتیں سننا جس سے ذہن کو ایک بڑا سکون اور لذت ملے اور واہ واہ اور طبیعت جمع بس تو یہ باتیں ذہنی ایاشی کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہم نے تصوف کو فقط فضائل کا بیان اور مراسم کا عمل رکھ لیا ہے آدمی جب اصل اور فرض کا تارک ہوتا ہے تو پھر ذہلی اور نفلی چیزوں اور زمنی چیزوں کا کوئی نفع اس کو نہیں دلتا ہم اس رخ پر چل پڑے ہیں تصوف نام ہے میں کو ختم کر دینے کا میں میرا مفاد میری عزت میری عقیدت مجھ سے تعلق مجھ سے جڑا رہنا میری ضرورت کو پورا کرنا مجھے نظرانہ دینا میرے ہاتھ پہنچونا میرا مرید بنا رہنا یہ جو میں اور میں اور میرا اور میرا یہ جو دھندہ ہے اسی کو ختم کرنے کا نام تصوف تھا